اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک اہم نساب کا احوال پیش کروں گی چھوٹا سا شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتو مل لسانی یقو قولی اللہم صلی علی محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرج ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے زکاة کا نساب لے کر آئے تو آپ نے اپنے خالداد بھائی قارون سے بھی کہا کہ قارون تمہارے پاس اتنی دولت ہے تو اس کی زکاة آخر کیوں نہیں دیتے ہو تمہیں زکاة دینا چاہیے تمہیں کافی عجر دے گا اور کئی گناہ مال بھی بڑھ جائے گا قارون نے کہا اچھا بتاؤ کس طرح سے زکاة دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ دھائی فیصد دیتے ہیں ایک روپیہ اگر ہے تو اس کے اوپر دھائی پیسے نکالو دھائی روپیہ نکالو تو وہ تو اس نے حساب کیا اپنے مال حضر کا اور اس نے بڑے اس سے کہا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں دے سکتا میں غریب ہو جاؤں گا تم تو چاہتے ہی یہی ہو کہ میں غریب ہو جاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فہمائش کے لیے کافی کچھ سمجھایا لیکن وہ مانا نہیں اور بلاخر ایک دن وہ ابھی آیا کہ قارون جبکہ سڑک پہ جا رہا تھا اپنے خزانوں کے چابیاں لیے ہوئے وہ پورا تمام اونٹ جو اس کے ساتھ تھے اس کی چابیاں لیے ہوئے اس کے خزانوں کی زمین شک ہوئی اور وہ اس کے اندر چلا گیا قارون اپنے پورے خزانے کے ساتھ چلا گیا یہ انجام تھا اس کے دولت جمع کرنے کا وہ دولت جو کہ اس میں سے غریبوں کا حق نہیں نکالا گیا تھا اب دیکھئے خالی حق جو ہے وہ دولت پہ نہیں نکالا جاتا ہے بلکہ جب سال گزر جاتا ہے تو جو مویشی ہوتے ہیں جو سونا چاندی ہوتا ہے جو مال و ذر ہوتا ہے ان تمام اشیاء پہ اللہ تعالیٰ نے ڈھائی فیصد ذکاعت رکھی ہے یہ ایسا کچھ زیادہ نہیں ہوتا ہے جبکہ جب وقت گزرتا ہے کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ اس شخص کے مال میں بے انتہا دولت بڑھ جاتی ہے اور ذکاعت کی مساویانہ تقسیم دولت کی مساویانہ تقسیم معاشرے کی بیچینی کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے معاشرے کی غربت کو یعنی امیروں سے پیسہ غریبوں کی جانب جاتا ہے اور خالی یہ نہیں ہے کہ سال گزرنے کے بعد ذکاعت دی جائے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کے پاس دگر دولت آ رہی ہے تو آپ یہ تصور کر کے بھی دے سکتے ہیں کہ ابھی میں نکال دوں میرے پاس اتنی دولت آئی ہے میں ابھی نکال دیتا ہوں یا نکال دیتی ہوں غریبوں کا حق اس کے لیے میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں تین بھائیوں کا کہ یہ ایک شخص کا باغ تھا اور وہ بہت پھل فرود دیتا تھا فصل اترتی تھی اور وہ شخص رحمدل تھا وہ خدا کے قانون کو سمجھتا تھا چنانچہ وہ جب فصل اترتی تھی اس وقت وہ اپنے علاقے کے مساکین کو بلا لیتا تھا اپنے پاس اور ان کا حق نکالتا تھا اب قضاء الہی اس کا وہ جلا گیا دنیا سے تو اس کے بیٹوں بڑے دو بیٹوں نے بڑے بیٹے نے وہ مجھلے بیٹے نے کہا کہ دیکھو اببہ تو ہمارے سیدھے سادھے سے تھے اتنی ہماری دولت دوسروں کو چلی جاتی تھی اس لیے اب ہم ایسا کریں گے اپنی ساری فصل ہم خود اتار کے لائیں گے تو ہم خوب امیر ہو جائیں گے چنانچہ مجھلے نے بڑے کی تائید کی اور اس طرح سے بڑے تیاری کے ساتھ انہوں نے فصل اتارنے کی خوشی خوشی آغاز کیا ابھی فصل اترنے کا دن نہیں آیا تھا چھوٹے بھائی نے بڑے دونوں بھائیوں کو اتراز کیا اور کہا کہ یہ مت کرو لیکن وہ مانے نہیں انہوں نے چھوٹے بھائی کی بات نہیں مانی بلاخر فصل اترنے کی رات آ گئی اب صبح ہو کے فصل اتاری جانی تھی اور تمام رات خوشی منائی گئی گھر میں کہ فصل آئی گی صبح اب یہ صبح صبح گئے انہوں نے پلانی بنایا تھا کہ اتنے صبح چلے جائیں گے مسکین و غریب و فقیر جو دروازے پہ آ جاتے ہیں باغ کے ان کے آنے سے پہلے پہلے ہم فصل اتار کے گھر لے بھی آئیں گے اب یہ خوشی خوشی چلے اپنے باغ کی جانب اور انہوں نے بڑی چھولیں کرتے ہوئے گئے ایک دوسرے کے ساتھ کہ دیکھو لیکن چھوٹا شامل نہیں تھا اس میں کہ دیکھو ہم نے پلان کتنا اچھا بنایا ہے کہ غریبوں کے آنے سے پہلے ہی ہم فصل اتار لیں گے اب جب یہ باغ میں پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ باغ کے اندر جو بیج میں نہر بہتی تھی اس میں بھی کالی ریت بھری ہوئی تھی اور تمام باغ کے پھل فروٹ پتے یہاں تک کہ پتے بھی باقی نہیں تھے ہر چیز بنجر اور ویران ہو چکی تھی یہ پہلے تو خوب دیر پھیرتے رہے باغ میں اور کہنے لگے کہ ہم غلط جگہ آ گئے ہیں چلو یہاں سے نکلتے ہیں اپنا باغ دھونتے ہیں لیکن پھر ایک بھائی نے پہتانا اور کہا کہ نہیں یہی ہمارا باغ ہے اور ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے کہ غریبوں کا حق نکالنے کے بجائے ہم نے اپنے منصوبے پر عمل کیا اور کہ ہم ساری فصل اپنے گھر لے کر جائیں اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بلکل پسند نہیں کیا ہے اور ہماری فصل کو آندھی اڑا لے گئی ہے دیکھو ہماری نہر بھی خوشت ہو گئی ہے وہ اتنے ملول تھے اتنے دل گردہ یعنی ان کا دل اتنا میلہ تھا اپنے اس سے کہ وہ فوراں توبہ کی جانب رجوع کیا انہوں نے اور خوب روئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی چھوٹے بھائی نے کہا دیکھو میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ تم لوگوں کا منصوبہ باطل ہے جب تک کہ ہم اپنی دولت میں سے غریبوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں ہماری دولت بڑھنے کے بجائے گھٹی جاتی ہے تو یہ بات چھوٹے کی پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کاش ہم تمہاری بات کو پہلے ہی مان لیتے لیکن بہرحال پھر بھی دیر نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے پہلی ہی بربادی پر اللہ سے توبہ کے لیے رجوع کیا اور اس طرح سے جب وہ توبہ کر چکے تو اللہ تعالی نے ان کو پھر سے ان کا باغ ہرہ بھرہ کیا اور پھر سے ان کو فصل دی اور پھر سے ان کا سب کچھ حفاظ پھیک کیا اور پھر انہوں نے ساری عمر کیلئے توبہ کر لی کہ وہ اب ہمیشہ فصل اترتے ہی زکاة نکالا کریں گے یہاں دیکھیں ایک لمحے فکریہ ہے کہ سال نہیں گزرا تھا کوئی اناج نہیں تھا کوئی وہ نہیں تھا کہ جو جمع کرتے وہ لیکن اللہ تعالی نے اس کی زکاة کیسے نکالی کہ جب فصل اترے اسی وقت دے دو زکاة اس طرح سے تمہارا مال پاک ہو جائے گا ہمیں اللہ تعالی کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں جس سے کہ ہمارا مالک ہم سے خفا ہو جائے کیونکہ وہ ستر ماہوں سے بڑھ کے چاہتا ہے وہ کیوں چاہے گا کہ ہماری دولت کم ہو جائے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی دولت میں دوسرے کو حصے دار بنائیں پھر وہاں میں ہماری دولت کا دست دونہ بڑھا کر دیں بس اسی کے ساتھ میں اپنی پوسٹ سمان کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سماج کے غریبوں کا خیال کریں اور ان کے پورے پورے حقوق عدا کریں اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے پروردگار عالم آپ کو بہت سے خوشیاں عطا فرمائے آپ کے آنگن میں حق حلال کی روزی برسیں آپ کے بچے جیتے سلامت رہیں سب نیک کربیت پائیں سب کو جو طالب علم ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرمائے جو بچے یا بچی شادی کے قابل ہیں ان کو نیک شریک حیات عطا فرمائے اور آپ سب کی بہترین دلیں مرادیں پوری کریں وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین خدا حافظ و امان اللہ